یہ ہم نے یہ شاک لگے ہوئی یہ اور یہ دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا ابھی ایک منٹ میں ہلا کے دیکھتا ہوں کہ امروت میں بھی ہو اس پر اور دوسرے نمبر پر جو ہے دیر پودا اپنے پھل کے اعتبار سے بہت پھل لگتا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے پتہ ویرا سوک چکے ہیں کیونکہ پتہ ہے آپ کو سردی پاڑ رہی ہے لیکم گائیز ویلکم تو داناظر ویلاغ تو بھائی میں آج آپ کو دکھانے والا اپنے گھر کے پودے تو یہ پودے ایسے ہونے والے ہیں کہ آپ نے میں بھی پاکستان میں پہلے نہ دیکھے ہوں یہ بہت ہی ریئر ہیں کیونکہ ان میں پھالک تو بہت زیادہ لگتا ہے اور یہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا ہے ریئر ہی ہوں گے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نا ہے جان سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو دیکھے اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے تو چلیں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے ہماری بکین اس کو ہم نے بارا اس کے لیکڑی وغیرہ مار دیا کیونکہ اب سردیاں ہیں تو یہ سارا اس کے پتے وغیرہ نہیں چکے جاتے تو سارا مول خراب کرتے ہیں جیسے ہم نے اس کو کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارا لیسن ہم نے لیسن لگایا ہوا ہے چیک کریں بھئی یہ جگہ سارا گمل آئیتنا بڑھا تھا تو خالی پڑھا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ اس میں لیسن وغیرہ لگا دیا چاہے لیسن لگا دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے دیر پودا اپنے پھل کے اعتبار سے بہت پھل لگتا ہے بہت 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 تو یہ ہے وہ لیمو چیک کریں بھئی ہر طرف یہ پھل سے لیدہ پڑھا ہے اور کچھ چال پانچ لیمو نیچے بھی گریوں ہیں یہ پک پک کے نیچے گیر جاتے ہیں کچھ ہی طرح پارچ میں گیر کے سارا جھاڑو اگرہ جب لگتا ہے وہ بہت چل جاتے ہیں کچھ ہی طرح پڑے ہیں جو گملے کے اندر ہیں گملہ سوکا پڑے تو ابھی اس کو پانی مغیرہ لگائیں گے تو نمبر تین پر آتا ہے یہ ہمارا امرود امرود کا پودا تو چھوٹا سا تھا لیکن یہ بڑا ہوتے ہوتے نا اتنا بڑا ہوئی ہے ابھی ایک منٹ میں ہلا کے دیکھتا ہوں کوئی امرود میں بھی ہو اس پر امرود تو کوئی نہیں گرہ یہ پتے گی رہے ہیں چار پر جو پودا آتا ہے وہ اپنے اعتبار سے بہت خاص ہے ابھی اس کا دکھاتا ہوں کیوں خاص ہے کیا وجہ ہے اس کی تو یہ ہے وہ پودا گلاب ابھی یہ دیکھیں اس کے پتے ویرا سوک چکے ہیں کیونکہ پتہ ہے آپ کو سردی پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھول ہوگا ابھی لگے ہوئے ہیں کچھ ابھی ایک منٹ پھول میں اکار کے آپ کو سنگھاتا ہوں اس کی خوشبو سنگے آپ یہ چیک کریں بھائی آتا ہے یہ ہمارا سب سے پیارا پودا انار انار کو میں نے سب اوپر ساری اس کے شاکھیں جو تھیں ساری کار دی ہیں بلکل ایسے پلیم کر دیا تاکہ زیادہ اوپر نہ جائے اس کی طرف دری بھی کہتے ہیں کیونکہ بڑے پودے ہر میں آپ کو بتاک زیادہ خوبصورت نہیں لگتے یہ ہے ہمارا ایک اور امروڈ چھوٹا ہے اوپر سوک چکا ہے یہ مرگائی کھڑا ہے بیز کی آوازیں اب نکالنے لگ جانے میں چلے اس تب بھوڑ لوں یہ ہے آڑو آڑو اب اس نے شاکھیں وغیرہ تو نہیں لگیں لیکن ابھی تک نہ سبز ہے مطلب یہ شاکھیں وغیرہ نکالے کا پانی وغیرہ ڈیلی ڈالتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ایک اور لیمو ہماری ایک بیر کا دراخت ہے اس بیر میں ایک تو دوسری گول ہے ایک بڑے والی بیر ہوتی ہے وہ دو ہیں دیکھیں یہ ہم نے یہ شاکھ لگے ہو یہ اور یہ دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا این میں آپ خود ہی فرق دیکھ لیں یہ چکر تو یہ دو بیریں ہیں اس کی ہم نے شاکھ کٹنے دوسری وہ پیمتی بیر یا کیا کہتے ہیں ہمارے لینگوزیں تو وہ ہی کہتے ہیں تو وہ لگانی ہے ادھر چھوٹا سا گلاب ہے اور یہ ایک ٹوکر ہے جس میں میں نے اپنے ویورز کو بند کرنا ہے جو ہاتھی ویڈیو دیکھیں یا سبسکرائب نہیں کر کے بھاگ جاتے ہیں اس میں اپنے ویورز کو میں نے بند کرنا ہے باقی آپ سب نے بتانا ہے کہ کون کون سے پودے میں اپنے گھر میں لگوں کیونکہ جگہ کافی ساری پڑی ہوئی ایسے بارے تو میں سوچ رہاں ادھر بھی اچھے سے پودے ہوں تاکہ گھار ہمارا مزید خوبصورت لگے تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کون کون سے پودے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو گھر میں اچھے لگتے ہیں تو آپ نے وہ بتانے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یا جب بھی میرا چکر لگا سی تھی تو وہ بھی لے آئیں گے ان کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گا تو آپ نے بتانا لازمی ہے